میرے آخا سے محبت تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو خلم تیرے ہیں آج کے یہ کتے جو بجرنگدل یا رسس کے لوگ جو ہیں میرے آخا کی شان میں مدینہ کی تازدار کی شان میں جو گستا ہی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو پلپلے ٹائپ کر رہتے ہیں جو اپنے آپ کو خیائب بھی بولتے ہیں جب نامو سے رسالت کی بات آتی ہے میرے آخا کی عظمت کی بات آتی ہے مدینہ کی تازدار کی بات آتی ہے تو گھروں میں چھپ کر بڑھتے ہیں مرد خائد جو ہے سیف ایلیکشن میں آتا ہے مردان جی وہ ہے جو نامو سے رسالت پر خون کھوڑے اور نامو سے رسالت پر آ کر تھے رہے پرا پٹان موی سے شاروخ خان سے کوئی تعلق نہیں ہے لا اسلام کا کوئی تعلق ہے ان کا کوئی دھرم نہیں ہے یہ رسس کے ایجنٹ جو ہے یہ گاندی جی کے خاتل ہیں یہ لوگوں کو یہ کلر سے تکلیف نہیں ہے یہ لوگوں کو پٹان نام سے تکلیف ہے مسلمان نام سے تکلیف ہے this video sponsored by North Karnatka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar villas and cottages swimming pool and cocktail launch indoor and outdoor games boat dining sunset viewpoint various selfie points and much more مستاخ رسول مردعباد زندہ باد زندہ باد میرے آخا سے محبت تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو خلم تیرے ہیں آج کے یہ کتے جو بجرنگدل یا رسس کے لوگ جو ہیں میرے آخا کی شان میں مدینہ کی تازدار کی شان میں جو گسا ہی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو پل پلے ٹائپ کر رہتے ہیں جو اپنے آپ کو خائد بھی بولتے ہیں جب نام سے رسالت کی بات آتی ہے میرے آخا کی عظمت کی بات آتی ہے مدینہ کی تازدار کی بات آتی ہے تو گھروں میں چھپ کر بڑھتے ہیں مرد خائد جو ہے صرف election میں آتا ہے مردانگی وہ ہے جو نام سے رسالت پر خون کھولے اور نام سے رسالت پر آ کر تھیرے خوام کے سامنے اور گستاخ رسول کا جواب دی یہ مردانگی ہے مرد اس کو کہا جاتا ہے جو نام سے رسالت پر آواز بلند کرے جو اسلام کی عظمت پر آواز بلند کرے آج ہمارے خائدین خاموش ہے اس کی وجہ سے گستاخ رسول اپنی زبان کھول رہی ہے بہت خوبی ہندوستان کی عوام جانتی ہے ان دور کی سرزمین پر بجرنگ دل کے کاری کرتاؤں نے پٹھان موئی کے آن میں سرکار کی شان میں جو گستاخی کرنے کی جو حرکت کی ہے ہندوستان اور دنیا بھر کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا پٹھان موئی سے ہمارا کوئی کنسلس نہیں ہے پٹھان موئی جو بھی موئی ہے ناجگانہ اسلام میں حرام ہے اسلام ناجگانے کے پرمیشن نہیں دیتا ہے اسلام میں ناجگانہ حرام ہے ہمارا پٹھان موئی سے شاروخ خان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام کا کوئی تعلق ہے یہ پٹھان موئی کے آن میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کر وہ جیزہ گوری خان کون ہے گوری خان جو ہے نون مسلم ہے تمہارا جیزہ اور سالہ کا مسئلہ جیزہ اور سالہ کا مسئلہ لے کر جو ہے پوری ہندوستان کو تم پریشان کر رہے ہیں پوری خوم کو تم پریشان کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کا بھی تم نام خراب کر رہے ہیں میں آج دی سی آفیس کا جو کول کیا گیا تھا یہاں پر ایسی پی ساپ اور گریس ساپ وحید کوتوال ساپ اور یہاں کی سرکل سٹیشن بزار کے سرکل ساپ نے یہ کہا کہ جو ہے وہاں پر مت کریے جو ہے دی سی آفیس میں مت کریے ہم یہاں کی انٹی میٹ کیجئے ہمارے کو ہم جو ہے جو ایکشن ہے ہم ایکشن لیں گے اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے اگر ہم کاروائی نہیں کریں گے اگر ہم ان کو پر ایفائر بکنے کریں گے گلوبرگا کی سرزمین سے سرکار بندان آواز کی سرزمین سے ان کو پر ایفائر بکنے کریں گے تو آپ کو ہم پنویشن دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے دھرنا شٹرائک ریلی کر سکتے ہیں آپ فرشٹ آ کر ہم کو انٹی میٹ دیجئے ہم یہاں پر ایسی پی صاحب کے کہنے پر یہاں پر سرکل صاحب کے کہنے پر ان کی اپیل پر ان کی اپیل پر جو ہم یہ آ کر یہاں پر ایسی پی صاحب گریس صاحب کو ہم نے میمرانڈم دیا ہے اور یہ اپیل کیا ہے کہ وہ بھگوہ آتنگ وادیوں کے خلاف وہ آر ایسس والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے ہر زلت ہر رسوائی برداشت کر سکتا ہے مرنا گاوارا کر سکتا ہے اپنی دولت خوربان کر سکتا ہے پر سرکار کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں کر سکتا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے تو یہ اندو بھکت ان کا کوئی دھرم نہیں ہے یہ رسوس کے ایجنٹ جو ہے یہ گاندی جی کے خاتل ہیں گھوڑسے وادی لوگ ہیں یہ انگرزوں کے طلبے چاٹنے والے لوگ ہیں یہ انگرزوں سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں یہ آتنگ وادی لوگ ہیں ان کا کام ہے ان کو رنگ سے دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک اچھا ہندو سچا ہندو کوئی ویرود نہیں کر رہا یہ جو رسس کے جو بجرنگ دل کے کاری کرتا ہے یہ جو ہے دہشتگرد یا تنگوادی لوگ ہیں یہ لوگوں کو کلر سے تخلیف نہیں ہے یہ لوگوں کو پٹان نام سے تخلیف ہے مسلمان نام سے تخلیف ہے پٹان موئی کی آر لے کر اسلام کی گستاہی کرنے کا موقع ملا ہے ان کو وہ گستاہی کر رہے ہیں پٹان موئی کی آر میں ان کی تارگٹ کیا ہے مسلمانوں کو تارگٹ کرنا ہے یہ دھرمین نہیں ہے مسلمانوں کو کیسا تارگٹ کرنا مسلمانوں کی نبی کی توہن کرنا ان کا منشاہ ان کی سوچ یہ ہے ہم ملک سویدان دستور ہند کے مطابق ملک آئین کے مطابق ہم یہاں پر ممورنڈم دیئے ہیں ہم نے ایسی بی صاحب کو کہا ہے کیا انیسیسلی مسلمانوں کے لیے ہے کیا یو اے پی مسلمانوں کے لیے ہے ان دور میں جب احتیزات ہوتا ہے پچاس لوگ سرکار کی شان میں گستاخ خانہ نعرے لگاتے ہیں چار لوگوں کو ارشت کیا جاتا ہے پچاس لوگوں میں صرف چار لوگوں کو ارشت کیا جاتا ہے جب مسلمان ان گستاخ رسول کے ویرود میں نہ کسی دھرم کے ان گستاخ رسول کے ویرود میں ان کو اپر کاروائی کرنے کی مانگ کرنے کے لیے جب چھڑک پر نکلتے ہیں تو ہمارے بارہ مسلمان بھائیوں کو ارشت کیا جاتا ہے یہ کہاں گا انصاف ہم یہی ڈیمان کرے ہیں کہ ان گستاخوں کے خلاف این اے سے دالے ان گستاخوں کے خلاف یو اے پی دالے تاکہ آنے والے جنوں میں کوئی سرکار کی شاند گستاخی نہ کر سکے اگر ڈپارٹمنٹ نا اہل ہے اگر ملکہ سویدان ملکہ دستور کے مطابق آپ سزا نہیں دیتے تو ہندوستان کا دلت ہندوستان کا سیکولر مسلمان ہندوستان کا ہندو ان کو سزا دیں گا